آج کی جو ہماری کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ لپس کے بارے میں ہوگی کس کے بارے میں لپس کے بارے میں دیکھئے مسال کے طور پہ کچھ ایسی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں کچھ ایسی رکارمنٹ آ جاتی ہیں کہ ہمیں کچھ لائنوں کو بار بار روپیٹ کرنا پڑتے ہیں کوڈ میں دھرانا پڑتے ہیں مسال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک سوٹ کمان لے لیتے ہیں اور میں کہتا ہوں میں نے دس دفعہ یہاں پہ لکھنا ہے my name is my name is میں نے کتنی دفعہ لکھنا ہے دس دفعہ لکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ ایک دفعہ میں نے یہ لکھ دیا اس کے بعد نیچے میں کیا کروں گا دوبارہ سوٹ اور اوپر والا ہی ہم کر لیتے ہیں my name is no پھر اس کے بعد کتنی دفعہ ہو گیا دو دفعہ دوبارہ my name is no کتنی دفعہ تین چار پانچ چھ اور سات اور آٹ اور نو اور دس اب ہم اسے چلا کے بھی دیکھ لیتے ہیں آیا کہ دس دفعہ ہی پرنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ لے جی پرنٹ ہو گیا یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس ایک سینٹینس کو روپیٹ کرنے کے لیے دھرانے کے لیے جتنی دفعہ بھی آپ نے وہ سینٹینس لکھنا تھا آپ کو اتنی دفعہ یہاں پہ سوٹ کمان لکھنا پڑی ایسے یہ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دس لائنیں ہمیں کوٹ کی لکھنی پڑی ہیں اب مسار کے طور پہ کہیں پہ ایسا ہو جائے کہ بھئی ہم کہتے ہیں بھئی یہاں پہ اس پہلین تو غلط لکھے گئے یہ این ڈبل و ایش تو تھا ہی نہیں یہ تو این ڈو ای ایش تھا کیا تھا این ڈو ای ایش این ڈو ای ایش تو ہمیں یہاں پہ کتنی دفعہ یہ کریکشن کرنی پڑے گی دس دفعہ ہی ہمیں یہاں پہ یہ کریکشن کرنی پڑے گی تو یہ مشکل ہے کہ نہیں نمبر ایک پہ اس والے سے مشکل ہے کہ ہمیں کورس کی لائنیں بہت زیادہ لکھنی پڑ رہی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کچھ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اسی لائن میں تبدیل نہیں کرنی پڑے گی بلکہ وہ جتنی دفعہ وہ لائنیں لکھی گئی ہیں ہر لائن میں کیا کرنی پڑے گی تبدیلی کرنی پڑے گی اب تبدیلی کرنے کے بعد میں اس کو چلاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اب ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ ہمیں اتنی دفعہ یہ لائنیں لکھی گئی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ والی جو بھی چیز ہم نے بار بار کروانی ہے وہ ہمیں رپیٹ نہ کرنی پڑے اس طرح بار بار ہمیں لکھنی نہ پڑے تو پھر ہم وہ سہارا لیتے ہیں لوپس کا کس کا سہارا لیں گے لوپس جو ہے وہ بنیادی طور پہ جاوہ میں جاوہ میں نہیں بلکہ کسی بھی پروگرامی لینگویج میں جو لوپس ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں کتنی ہوتی ہیں نمبر ایک پہ وائل لوپ ہوتی ہے اور نمبر دو پہ فار لوپ ہوتی ہے وائل لوپ اور وائل لوپ اور فار لوپ کتنی لوپس ہوں گے دو وائل لوپ اور فار لوپ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ لیں لوپس کتنی قسم کی ہوتی ہے تو آپ براہ راست کیا جواب دیں گے دو طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک پہ وائل لوپ نمبر دو پہ فار لوپ یہ دو لوپ ہوتی ہیں پھر ان دونوں لوپز کی آگے ایک 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 ٹیٹگری ہو رہا ہے while کی بھی ایک ٹیٹگری ہو رہا ہے وال میں دو چیزیں آ جاتے ہیں ایک simple while loop ہوتی ہے اور ایک do while loop ہوتی ہے کونسے ایک ہوگی simple while loop اور دوسری ہوگی do while loop simple while loop اور do while loop اسی طرح جو فار لوپ ہے وہ بھی دو طرح کی ہوگی ایک ہوگی فار لوپ اور دوسری ہوگی فار ایچ لوپ فار لوپ اور فار ایچ لوپ بنادی طور پر لوپ کی کتنی قسمیں ہیں دو وائل لوپ اور پھر ہر ایکی اگے ایک ایک قسم مزید ہے اگر وائل ہے تو اس کی بھی دو قسمیں ہوں گے ایک وائل لوپ ہوگی اور دوسری دو وائل لوپ ہوگی اگر فار ہے تو یہ بھی ایک قسم اس کی فار لوپ ہوگی اور دوسری قسم اس کی فار ایچ لوپ ہوگی یہاں تک کلیر ہو گیا کوئی بھی آج سے پوچھ لے کسی بھی پروگرامی لینگویج میں لوپس کی کتنی قسم ہے تو ہم کیا جواب دیں گے دو قسم ہے کون کون سے وائلوپ اور فارلوپ آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہم وائلوپ کو پڑھیں گے کسے پڑھیں گے وائلوپ کو دو وائلوپ کو دیکھیں گے اسی وائلوپ کے مزید پھر ہم وائلوپ سیمپل بھی اور وائلوپ کو بھی دیکھیں گے اب کسی بھی لوپ کو اگر ہم بات کریں گے وائلوپ کے حوالے سے ہاتھ ہے جنہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کچھ پروسیجرز ہیں جنہیں فالو کرنا پڑے گا کسی بھی لوگ کو استعمال کرنے کے لیے اور فیل حال ہم وائلوک کی بات کر رہے ہیں تو وائلوک کو استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کریں گے پہلے نمبر پر جو ہمارا کام ہوگا وہ ہوگا ویریبل ڈیکلیر کرنا ویریبل ڈیکلیریشن انیشیلائزیشن ہوگا پہلا کام کیوں ہوگا ویریبل ڈیکلیریشن اور انیشیلائزیشن انیشیلائزیشن کے ساتھ سپیلنگ مسٹیک ہے اب اسے صحیح کرتے ہیں انیشیلائزیشن یہ کہ پہلا کام ہو گیا دوسرے نمبر پر دوسرے نمبر کو ہم کہتے ہیں یا تو کنڈیشن بھی اور اس کا دوسرا نام ایکسپریشن دونوں میں سے کوئی بھی نام استعمال کر لیا جاتا ہے کنڈیشن کا یا ایکسپریشن کا تیسے نمبر پر آپ کا کوڈ ہوتا ہے جو بھی آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور چوتھے نمبر پر ترمینیٹر ہوتا ہے چوتھے نمبر پر کیا ہوگا ٹرمینیٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ لپ آپ نے کتنی دفعہ چلانی ہے دو دفعہ چلانی آپ ابھی ہم نے وہ لینے کتنی دفعہ ریپیٹ کروائی تھی دس دفعہ ریپیٹ کروائی تھی اب یہ بتلانوں کے لینے کتنی دفعہ ریپیٹ کروانی ہے دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ دس دفعہ تو جو یہ ڈیسیزن لیتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں ٹرمینیٹر ترمی لیٹر پہ آکے جو ہماری لوپ ہوگی وہ انڈ ہو جائے گی اب جب ہم اس کو کر کے دیکھیں گے تو واضح طور پہ آپ کو پتا چل جائے گا ساتھ سے پہلے مرنا کیا ہوگا ویریبل کو ڈکلیر کرنا اور اسے انیشیلائز کرنا ہم ساتھ سے طور پہ یہ جو میں نے پہلے لائنے لکھی تھی my name is no ہم اسی کو دھوراتے ہیں ہم اسی اگزیمپل کو لے کے چلیں گے ساتھ سے نمبر پہ ویریبل ڈکلیر کر لیتے ہیں انٹ ویریبل کا نام ہے کاؤنٹر رکھ دیتا ہوں کیا رکھ دیتا ہوں اور اسے میں ویلیو دے دیتا ہوں ون کیا ویلیو دے دی میں اسے ون اس کے بعد ویریبل ڈکلیر ہو گیا اور انیشیلائز بھی ہو گیا اس کے بعد آ گیا ہمارا اب یہ وائل لوب جس میں ہم نے کنڈیشن اور اسپریشن بتلانا ہے اب ہم یہاں پہ لوب کا اسعمال کریں گے اور جس لوب کا میں اسعمال کرنے لگو کونسی لوب ہوگی وائل لوب دیکھتے ہیں یہاں پہ وائل وائل کا لفل لگ دیا اگر آئے گا پیرنٹھیسیز کے آئے گے پیرنٹھیسیز میں آپ نے کنڈیشن یا اسپریشن بتلا دینا ہے اسپریشن نہیں سمجھ میں آرہا تو آپ یوں سمجھنے کہ کنڈیشن بتانیے کیا بتانیے جب تک کنڈیشن ٹرو ہوگی ٹرو ہونے کا مطلب کنڈیشن ٹھیک ہوگی تو وائل کے بلا کے اندر جو بھی کونڈ لکھا ہوگا وہ کونڈ چل جائے گا اور اگر اس پیرنٹھیسیز میں کنڈیشن فالس ہوگی تو پھر وائل کے بلا کے اندر جو کونڈ لکھا ہوگا وہ نہیں چلے گا جس طرح بلکل اف کا بلاک آپ جس طرح بناتے تھے کہ احساس پہلے نمبر پہ ہم یہاں پہ لکھتے تھے اف اس کے بعد پیرنٹھیسیز ہم کنڈیشن دیتے تھے وہ کنڈیشن آپ کو پڑھتا ہے یا ٹرو ہوگی یا فالس ہوگی اور اس کے بعد ہم یہ ایک اف کا بلاک بنا دیتے تھے بلکل اسی طرح وائل میں بھی ایسا ہی ہوگا وائل میں بس یہ ہوگا اف کی بجائے کیا آجے گا وائل اس کے بعد اب ہم پیرنٹھیسی میں کنڈیشن بتلائیں گے میں کنڈیشن بتلا دیتا ہوں کہ جو کاؤنٹر والا جو ہم اوپر ویریبل ڈیکلیئر کیا ہے نا کاؤنٹر والا ویریبل چھوٹا ہونا چاہیے گیارہ سی ہیں اب یہ کاؤنٹر والا ویریبل کی کیا ویریو ہے ایک تو جب یہاں پہ جاوہ کا پروگرم آئے گا وائل پہ اور جب یہاں پہ دیکھے گا کاؤنٹر کا ویریبل ہے تو کاؤنٹر کے ویریبل میں ابھی کونسی ویریو ہے ون ہے نا تو ون سمالر لیس دن الیون ٹھیک ہے کہ غلط ہے صحیح ہے جب کنڈیشن ٹرو ہوگی تو یہ وائل کے بلاک میں آ جائے گا وائل کے بلاک میں اب ہم یہاں پہ اب یہ ہم نے کنڈیشن اور اسپریشن بتلا دیا وائل کے پیرانتھیسز میں اب ہم آگے نمبر پہ کیا لکھیں گے وائل کے بلاک میں یہ وائل کا بلاک بن جوک ہے یہ والا اب ہم اس وائل کے بلاک میں کیا لکھیں گے نمبر تین پہ کور لکھیں گے کور میں لکھ دیتا ہوں ساؤٹ می نیم اس نو کور میں لکھ دیا کور تین کا مکمل ہو جانے کے بات چوتھے نمبر پہ ہم کیا کریں گے ترمینیٹر کا بھی استعمال کریں گے اب میں نیچا ترمینیٹر کیسے استعمال کرنا ہے وہ دیکھیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ میرے یہ والی وائل لوگ کب تک چلتی رہے جب تک کاؤنٹر والا ویریبل کے اندر جو ویلیو ہے وہ لیس دن رہے کہاں سے گیارہ اگر کاؤنٹر والے ویریبل کے ویلیو بارہ ہو جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے دس ہو جاتی ہے یا گیارہ بارہ ہو جاتی ہے تو اب کاؤنٹر پہ بارہ رکھ دیں بارہ چھوٹا ہے گیارہ سے صحیح ہے غلط ہے غلط ہو گیا تو اب یہ والا پھر وائل کا جو بلاغ کا یہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اب ہم نے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ یہ پروگرام چلے وائل چلے اس کے بعد یہ کوڑ چلے کوڑ چلنے کے بعد میں یہاں پہ ٹرمنیٹر لگا دیتا ہوں کاؤنٹر یہ جو اوپر والے ویریبل ہے میں نے اسی دوبارہ کال کے اور میں نے پلس پلس کر دیا کاؤنٹر پلس پلس کا کیا مطلب ہوگا کہ پہلے پروگرام یہاں پہ آئے گا یہاں پہ دیکھے گا کاؤنٹر کی کیا ویریو ہے ایک ایک چھوٹا ہے گیارہ سے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے تو وہ وائل کے بلاک میں داخل ہوگا اور یہ والی لائن چلا دے گا ٹھیک ہے یہ دفعہ پرینٹ ہو گیا پرینٹ ہونے کے بعد وہ لائن نمبر بارہ پہ آئے گا لائن نمبر بارہ پہ ہم نے کیا کہہ دیا کہ کاؤنٹر میں پلس پلس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک کا اضافہ کر دو لہذا کاؤنٹر کی پہلے ویریو ایک تھی اب کاؤنٹر کی ویلیو کیا ہو گئی دو دو ہو گئی اب دوبارہ پھر جاوہ کا پرونرم لائن نمبر دس پہ آجائے گا ٹھیک ہے دس پہ آنے کے بعد اب کاؤنٹر کی ویلیو کتنی ہے دو دو چھوٹا ہے گیارہ سے صحیح ہے غلط ہے تو دوبارہ یہ لائن پرینٹ ہو جائے گی جی دوبارہ پھر یہاں پہ جب آئے گا تو کاؤنٹر میں ایک اضافہ ہو جائے گا ایک اضافہ ہو کہ یہاں پہ کیا آجائے گا تین دوبارہ جاوہ کا پرونر لائن نمبر دس پہ آجائے گا اور دس پہ آنے کے بعد یہاں پہ جو کاؤنٹر ہے اب کاؤنٹر کی ویلیو کیا ہو گی تین تین چھوٹا ہے کس سے گیارہ صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے اب یہ لائن دوبارہ پرینٹ ہو جائے گی پھر دوبارہ یہاں پہ آئے گا اور کاؤنٹر میں ایک اضافہ کر دے گا یہاں پہ کیا ہو جائے گا چار چلتے 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 یہاں پہ ایک وقت آئے گا کہ یہاں پہ آجائے گا گیارہ کیا آئے گا گیارہ جب یہاں پہ گیارہ آگیا تو دوبارہ جاوہ کا پرونر لائن نمبر دس پہ آئے گا دس پہ آنے کے بعد وہ دیکھے گا کاؤنٹر میں کاؤنٹر کی ویلیو کیا ہے گیارہ گیارہ چھوٹا گیارہ سے صحیح ہے غلط ہے غلط ہوگا کیونکہ گیارہ گیارہ کے برابر ہے گیارہ گیارہ سے چھوٹا یہ فالس ہوگی جب یہ فالس ہوگی پھر یہ وائل کے بلاک میں داخل نہیں ہوگا یہ پھر وائل کے بلاک سے باہر نکل آئے گا تو اس لوب کو کونسی چیز ختم کر رہی ہے یہ ٹرمینیٹر ختم کر رہا ہے اگر ہم یہ ٹرمینیٹر نہیں لگائیں گے تو ہمیشہ اگر پہلے نمبر جب ہم نے لوب شروع کرنی ہے اس وقت کونٹر کی وائلیو کیا ہے ایک اگر ہم یہ والا کونٹر نہیں لگاتے تو وہ دیکھے کہ یہاں پہ آگے کونٹر کی وائلیو کتنی ہے ایک ہے ایک چھوٹا گیارہ سے لین پرنٹ ہو جائے گی دوبارہ وہ پھر آئے گا یہاں پہ پھر وہ دوبارہ دیکھے کہ کونٹر کی وائلیو کیا ہے ایک ایک چھوٹا ہے کس سے گیارہ سے پھر یہ لائن پرنٹ ہو جائے گی پھر دوبارہ جائے گا یہاں پہ تو کاؤنٹر ہمیشہ کیا رہے گا ایک رہے گا کیونکہ کاؤنٹر کی ویلیو کئی پہ بھی ہم تبدیل نہیں کر رہے نیچے کاؤنٹر کی ویلیو ہمیشہ کیا رہے گی ایک رہے گی اور یہ والی کنڈیشن ہمیشہ true رہے گی کیا رہے گی true رہے گی کیونکہ ہمیشہ کاؤنٹر ایک چھوٹا رہے گا کس سے اور یہ لوپ ہمیشہ چلتی رہ گی اس سے بولتے ہیں ایسی لوپ جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہو جو ہمیشہ چلنے والی ہو ایسی لوپ کو انفینیٹ لوپ بولتے ہیں انفینیٹ لوپ یہ ایسی لوپ بن گا جو انفینیٹ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو گی چلتی رہ گی اس لوپ کو خود سے روکنا پڑتا ہے لہذا لوپ کو ترمینیٹ کرنا ضروری ہے ہے تاکہ ایک پوائنٹ پہ آکے آپ کی لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے میں یہاں پہ ٹرمینیٹر لگا دے تو یہ والا کاؤنٹر پلس پلا یہ خود یہ کاؤنٹر میں ایک ایک کا اضافہ کرتا جائے گا جب کاؤنٹر کتنا ہو جائے گا گیارہ اب گیارہ گیارہ سے چھوٹا یہ فالس ہو جائے گا جیسے فالس ہوگا تو یہ اس لوپ سے باہر نکلے گا اور یہ لوپ بند ہو جائے گی ختم ہو جائے گی دوبارہ اگزیکیوٹ نہیں ہوگی کلیر ہوگا یہاں تک ٹھیک ہوگا اب ہم اس لوپ اب دیکھیں پہنے مجھے کتنی لینے لکھنی پڑی تھی دس لکھنی پڑی اگر وہ مجھے سو دفعہ پرنٹ کرنا پڑتا تو مجھے کتنی لینے لکھنی پڑنی تھی سو دفعہ اور یہاں پہ دیکھیں میرا کتنی لینوں میں کام ہو گیا ایک دو تین چار اور یہ والا پانچ جو ہمارا وائل کا جو بلوک انڈ ایک دو تین اور چار لائنیں ہمیں صرف لکھنی پڑی ہیں اب دیکھیں میں اس اب چلاتا ہوں دیکھیں خود ہی چلیے لوپ اور خود ہی چلنے کے بعد بند ہو چکی ہے یہ پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ چھ سات آٹھ نو دس جب وہ گیارویں دفعہ چلنے لگی تو گیارویں دفعہ ویلیو کیا ہو گئی ویلیو کیا ہو گئی یہاں پہ گیارہ ہم اس کاؤنٹر کی ویلیو کو بھی پرنٹ کروا لیتے ہیں یہاں پہ میں لیتا ہوں سوٹ کاؤنٹر کہ پہلے کاؤنٹر کی ویلیو پرنٹ کرو کہ کاؤنٹر میں کیا ہے پھر اس کے بعد یہ پرنٹ کرو پھر کاؤنٹر میں اضافہ کر دو پہلے نمبر پہ کاؤنٹر کی ولی کیا آئے گی ایک آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے پہلی دفعہ کالان trust کی ولیو ایک اس نے لائن پرنٹ کر دھی نیچے پہلے counter کی ولیو پرنٹ کی پر my name is no print کیا پھر counter کی ولیو کیا ہو گی دو پھر یہ linha plant ہو گی پھر 3 4 5 نیچھے 6 پھر اس کے بعد 7 8 9 counter کی ولیو کیا ہو گی دس ہو گی اور اگر یہ اس کے بعد کاؤنٹر کی ویلیو نے ٹرمینیٹر نے کاؤنٹر کی ویلیو میں ایک کا اضافہ کیا یہاں پہ دوبارہ کاؤنٹر کی ویلیو اس نے کتنی کر دی گیارہ گیارہ کرنے کے بعد جب گیارہ اب کیا گیارہ چھوٹا گیارہ صحیح غلط ہے اب ہم یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کاؤنٹر کی ویلیو کیا واقعی گیارہ ہو چکی ہے یہ ایوے کہانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو ہمارا وائل کا بلاک ہے جہاں پہ انڈڈور ہے یہاں پہ وائل کا بلاک انڈڈور ہے ہم اس کے بعد دوبارہ کاؤنٹر کی ویلیو لے لیتے ہیں کہ کاؤنٹر کی اب ویلیو کی ہے وائل کے بلاک کے بعد میں دیکھنا پہلے یہ لوپ چلتی رہے گی پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ جب یہ کنڈیشن کیا ہو جائے گی فالس کیا ہو جائے گی فالس ہو جائے گی اس کے بعد یہ لوپ سے باہر نکل آئے گا لوپ سے باہر نکل کے کونسی لائن پہ آجے گا لائن نمبر سونہ پہ آکے پھر یہ پرنٹ کرے گا ٹھیک ہے اب ہم چلا کے دیکھ لیتے ہیں ایسا کرتے ہیں ہم کچھ لکھ بھی دیتے ہیں the value of کاؤنٹر is تاکہ واسط طور پہ پتا چل جائے ہمیں اب آپ دیکھیں یہ کاؤنٹر کی value کیا ہے جب کاؤنٹر کی value ایک ہے تو یہ condition true ہوئی فالس ہوئی ایک چھوٹا ہے گیارنج true ہو گئی true ہونے کی وجہ سے یہ کاؤنٹر بھی print ہو گیا کاؤنٹر کی جو value تھی اس کے بعد نیچے دو لائن تھی یہ بھی کیا ہو گئی print ہو گئی ایسے یہ اس کے بعد کاؤنٹر کی value 2 ہو گئی نیچے چلتے جائیں چلتے جائیں کاؤنٹر کی value 10 ہو گئی جب کاؤنٹر کی value 10 ہو گئی تو اس نے my name is new print کر دیا print کرنے کے بعد کاؤنٹر میں کیا کر دیا ایک کا اضافہ اب کاؤنٹر کی value کتنی ہو گئی یہاں پہ گیارہ اب گیارہ چھوٹا ہے گیارہ سے true ہے false ہے false ہے جب false ہوا تو اب یہ while کا block نہیں چلے گا تو یہ while کے block سے باہر نکل آیا اور line number کون سے پہ آ گیا 16 پہ آ گیا اب دیکھیں یہاں پہ the counter value the value of counter is کیا ہو چکی ہے 11 یہ سمجھے لگے اس کے جی terminator ہٹا دے پھر کیا ہوگا جی پھر کیا ہونا چاہیے یہ loop کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ہمیشہ چلتی رہے گی یہ کون سے loop بن جائے گی infinite loop کون سے loop بنے گی یہ 11 اسے ختم کر دی جب میں اسے ختم کیا ہے اب کہیں پہ ہم counter کی value چینج کروا رہے ہیں کسی بھی جگہ پہ counter کی value ہمیشہ کیا رہے گی ایک رہے گی لہٰذا ایک چھوٹا ہے 11 سے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے تو لہٰذا کیا یہ دونوں لینے print ہو جائیں گی جب یہ لین پرینٹ ہو گئی تو کیا لکھا آئے گا counter کی value ایک اس کے بعد یہ لین print ہو جائے گی دوبارہ پھر while کے block میں جائے گا while کی condition میں counter کی value کتنی ہے ایک ایک چھوٹا ہے یہ دوسری دفعہ print ہو گیا پھر دوبارہ جائے گا counter پہ counter کی value کتنی ہے counter کی value ہمیشہ کتنی رہے گی ایک یہ رہے گی کہیں پہ بھی چھوٹا ہے ہم counter کی value کو بدل نہیں رہے counter کی value ہمیشہ ایک رہے گی اور یہ والی while block کی condition ہمیشہ کیا رہے گی true رہے گی جب ہمیشہ true رہے گی تو یہ ہمیشہ loop چلتی رہے گی اور یہ کون سے loop بن جائے گی infinite loop کون سے loop بنے گی اب ہم اسے چلا کے دے لیتے ہیں اس loop کو پھر خود سے روکنا پڑتا ہے آپ اسے چلا لیں یہاں سے جائے لیں اب دیکھیں وہ نیچے print ہوتا جا رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اب وہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی یہ کرس اوپر نیچے وہ جا رہے ہیں یہ print ہوتا جائے اب یہ loop خود نہیں رکے گی یہ کون سے loop بن چکی ہے infinite loop بن چکی ہے اس loop کو روکنے کے لیے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ریڈ کلر کے اس ٹاپ کا بٹن نظر آ رہے ہونا اب ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہ تب پروگرام روکے گا دیکھیں اب یہ پروسیس کس کوڈ سے ہوا ایک سو زیرو سے نہیں ہوا یہ اس نے یہ بھی میسی دے دیا کہ بھی آپ نے خود سے انٹرپٹ کر کے اس پروگرام کو روکا ہے تو لہذا یہ کون سے loop بن چکی تھی infinite loop بن چکی تھی جو ہمیشہ چلتی دے گی اب ہم یہاں پہ دوبارہ کونٹر لگا دیتے جب ہم کونٹر لگائیں گے تو یہ ہمیشہ نہیں چلے گی کونٹر پلاس پلاس اور میں کہتا ہوں یہ loop کتنی دافہ چلنی چاہیے جی سو دافہ چلنی چاہیے کتنی دافہ چلنی چاہیے اب یہ لین کتنی دافہ پرنٹ ہوگی سو دافہ پرنٹ ہو جائے کر کے دیکھ لیں یہ لیں کتنی دافہ پرنٹ ہوئی iger اور دوبارہ کونٹر کی ویلیو کتنی ہو گئی ایک سو ایک اب یہاں پہ جب بایا ایک سو ایک ایک سو ایک چھوٹا ہے ایک سو ایک سے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے لہٰذا یہ اس بلاک سے باہر نکل آپ دیکھیں یہ سو دفعہ اس نے یہ پرنٹ کیا لائنے چورانویں بانویں اٹھاسی سیونٹی سیسٹی سیون فورٹی سیکس تھرٹی ایٹین ایٹ اور ون اب اگر مجھے کہیں پہ بھی چینج کرنا پڑھ مجھے صرف ایک جگہ پہ تفدیلی کرنی پڑی اور سو دفعہ دوبارے اس کو چلا دیں اب سب جگہ پہ ٹھیک ہو گیا یہ کونسی لوب ہے وائل لوب کونسی لوب ہے وائل لوب وائل لوب میں چاہ چیزیں ہیں پہلے نمبر پہ ہم نے ویریبل کو ڈکلیئر کیا اور اسے کیا کر دیا نیشی رائز کر دیا اس کے بعد ہم نے کونسا لفظ لکھا وائل کا وائل کے بعد پیرنٹھیسز پیرنٹھیسز میں کیا چیز دینی ہوتی ہے آپ نے کونڈیشن یا اسپریشن دے دینے اس کے بعد وائل کا بلاغ شروع ہو جائے گا وائل کے بلاغ کے اندر آپ نے جو بھی کوڈ لکھنا ہے جس کو آپ ریپیٹ کروانا چاہ رہے ہیں بار بار دھروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے لکھ دیا کوڈ یہ جسے ہم نے کوڈ لکھ دیا اور نمبر چار پہ کیا کام کرنا ہوتا ہے ترمینیٹر کا یہ آخر پہ ہم نے کیا کر دیا ترمینیٹر لگایا تاکہ یہ ایک خاص کنڈیشن جب میچ کر جائے تو وائل لوب بند ہو جائے ترمینیٹ ہو جائے ختم ہو جائے اور یہ وائل کے بلاغ سے باہر نکل آئے اسے کونسی لوب بولتے ہیں وائل بول کونسی لوب بولیں گے ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی ہے ہم وائل لوب کے ذریعے ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں چھو یہاں پہ آگیا جی کاؤنٹر ہے میں یہاں پہ لے انٹ ٹیبل ایکول ٹو ٹو کئی ٹیبل ہوتا ہے کم از کم ٹو پھر تھری ٹھو پھر فائیف چھو جی ہمیں ٹیبل چاہیے صرف دس تک ٹھیک ہو گیا جی اب ہم کہتے ہیں اب کیسے بنے گا ساؤٹ لکھ دیا میں نے میں کہتا ہوں کہ جو ٹیبل وائلہ وائلہ وائلیبل ہے ایسے یہ نا دو اس کو تم نے ملٹیپلائی کر دینا ہے ملٹیپلائی مطلب ضرب کر دینا ہے کس سے کاؤنٹر والے سے کس سے کاؤنٹر والے سے ٹھیک ہے ابھی یہاں ٹیبل کا ٹیبل کی ویلیو ہمیشہ اچھا میں نیچے آ جاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ کاؤنٹر کو میں کر دیتا ہوں ون ون یہاں ٹرمینیٹر کر دیے میں نے ٹیبل کی ویلیو ہمیشہ کیا رہ گی ٹو رہے گی ایسے ہی نا دو ہی رہ گی نا اور پہلی دفعہ جب لوپ چلے گی دو اور یہاں پہ ویلیو کونسی آئے گی ایک آئے گی پہلی دفعہ تو دو ضرب ایک کتنا ہو گیا دو ہو گیا کیا پرنٹ ہو جائے گا دو پرنٹ ہو جائے گا اب کاؤنٹر کی ویلیو میں ایک کا اضافہ ہو کے یہاں پہ ویلیو کتنی آگئی دو آگئی ٹھیک ہے اب یہ دو چھوٹے گیاران سے صحیح ہے غلط ہے دوبارہ ویل کی بلاک میں آئے گا ٹھیک ہے ٹیبل کی ویلیو کتنی ہے دو ملٹی پلائے بائے کاؤنٹر کی ویلیو کتنی ہے دو دو ملٹی پلائے بائے کتنا ہو گیا چار ہو گیا کیا پرنٹ ہو جائے گا چار اور دوبارہ کاؤنٹر میں کس کا اضافہ ہو جائے گا ایک کا اضافہ ہو گیا کتنا ہو گیا تین اب تین چھوٹے گیاران سے صحیح ہے غلط ہے true ہوا ٹیبل کی ویلیو ٹو ٹو ملٹی پلائے بائے کاؤنٹر کی ویلیو تھری ٹو ملٹی پلائے بائے تھری کتنا ہو گیا سکس تو کیا پرنٹ ہوگا سکس پرنٹ ہوگا اور اگلی دفعے کاؤنٹر میں کسی اضافہ کر دے گا ون کا اضافہ کیا تو کتنا ہو گیا فور سمجھ لگی اب ہم یہ کر کے بھی دیکھتے ہیں ون سے شروع کرتے ہیں ہم نے دس تک کا ٹیبل لینا ہے یہ ہو گیا پہلی دفعہ چلا ٹو ون دا ٹو 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 دا فور ٹو تھری دا سیس ٹو فور دا ایٹ ٹو فائیو دا ٹین ٹو سیس دا ٹو ٹو ٹین دا ٹوانٹی ٹھیک ہو گیا آپ یہی پہ دو کی ٹیبل کی وجہ اب ہم لے لیتے ہیں ٹیبل یہاں پہ ٹوانٹی ون ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو ٹوال enc ٹھیک ہو ٹل ٹو ٹمر ٹھیک ہو ٹھیک ہو تم ٹھیک ہو یوں پرینٹ ہونا چاہیے یوں پرینٹ ہو 11 ملٹی پلائے بائی 1 is equal to 11 آگلی دفعہ کیا پرینٹ ہو 11 11 multiply by 2 equal to 22 یہ پورا یہ لکھا ہوا آنا چاہیے اس طرح لکھا ہوا آنا چاہیے اب اس طرف کیا لکھا ہوا آ رہا ہے یہ والا ایسا ہی ہے نا یہ لکھا ہوا آ رہا ہے نا پہلی دفعہ چلی کیا لکھا ہوا ہے صرف 11 11 یہ لکھا ہوا ہے دوسری دفعہ لوپ چلی لوپ چلی تو کیا لکھا ہوا ہے صرف 22 لکھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس طرح نہ لکھا ہوا ہے جس طرح لکھا ہوا آ رہا ہے ایسے لکھا ہوا آنا چاہیے اور یہ سارے کا سارے کام آپ کا صرف ایسی ایک کمانڈ کے اندر ہی ہونا ہے ٹھیک ہو گیا ہنٹ میں نے دے دی ہے اس فارمیٹ کو جسرا ٹیبل کا فارمیٹ ہوتا ہے ویسے آپ نے بنا کے لئے کیا نئے ٹھیک ہے یہ تو ہم وائل لوپ کو پڑھ رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتلائیں میں اسے یہاں سے ختم کرتا ہوں میں یہاں پہ کر دیتا ہوں کاؤنٹر ایکول ٹو الیون کاؤنٹر کہ یہ وائل کے یہ والی لوپ کب چلے جب کاؤنٹر کس کے برابر ہو جائے الیون کے برابر ہو جائے تو پھر وائل کا بلا کے اندر جو کوڈ لکھا وہ اگزیکیوٹ ہو جائے وہ چل جائے اور اگر یہ کنڈیشن فالس ہو جائے تو یہ والا کوڈ نہ چلے اب آپ مجھے بتلائیں میں اسے بھی ختم کر دیتا ہوں یہاں سے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ میرا یہ والا جی یہ والا ابھی لوپ چلنی چاہیے یا نہیں چلنی چاہیے جی بھئی بتلائیں چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے کیوں نہیں چلنی چاہیے کیونکہ ہم نے کہا کہ وائل کے بلا کے اندر کب جانا ہے تم نے جب کاؤنٹر کی ویلیو کس کے برابر ہو اور کاؤنٹر کی ویلیو بھی کس کے برابر ہے ون کے برابر ہے ون برابر الیون کے صحیح ہے غلط ہے جب غلط ہے تو یہ وائل کا بلاک اگزیکیوٹ نہیں ہوگا اس وائل کے بلاک سے آگے نکل آئے گا اور یہ والی لائن پرینٹ ہو جیسے ہی ہے یہ والی لائن پرینٹ ہوگی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہم کاؤنٹر کی ویلی لینے کی وجہ ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں میں نے یہ لکھ دیا یہ لائن پرینٹ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیوں کیوں کہ کنڈیشن میچ نہیں کر رہی ہے کنڈیشن ٹرو نہیں ہے کنڈیشن فالس ہے فالس کیسے ہوگی کاؤنٹر کے جگہ پہ کیا رکھ دو 1 رکھ دو 1 برابر 11 کے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے لہٰذا یہ نہیں چلے گا اور اگلی جو لائن ہے یہ والی پرینٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے کر کے دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ والی لائن چلی نہیں چلی اور لائن نمبر 16 پہ آکے اس نے پرینٹ کر دیا یہ والا کہ بھئی کاؤنٹر کی ویلیو کتنی ہے 1 اب یہاں پہ کاؤنٹر کی ویلیو چینج تو کر رہا تھا یہاں پہ کاؤنٹر کی ویلیو ایک ہے اور کاؤنٹر پلس پلس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک کا اضافہ کر دو اس کے ویلیو تو دو ہو جانی چاہیے تھے لیکن ابھی تک ویلیو اس کے ایک ہی ہے کیا وجہ یہ وائل کے بلوک کے اندر ہم نے لکھا ہوا یہ والا ایسا ہی ہے جب یہ وائل کے بلوک کے اندر گیا ہی نہیں تو یہ کاؤنٹر بھی چلے گا نہیں تو اس لئے وہ اس پہ آگیا اگر میں یوں کر دوں کاؤنٹر کی ویلیو میں 11 کر دیتا ہوں اب یہ لینگ پرینٹ ہونی چاہیے کتنی دفعہ پرینٹ ہونی چاہیے ایک دفعہ دو دفعہ یا تین دفعہ ایک دفعہ کاؤنٹر کی ویلیو کتنی ہے 11 کاؤنٹر کی جگہ پہ کیا رکھ دو 11 کس کے برابر ہے 11 کے برابر ہے کانڈیشن ٹرو ہو گئی جب یہ ٹرو ہوئی تو پھر یہ لینگ پرینٹ ہو جائے گی یہ ایک دفعہ لینگ پرینٹ ہو گئی اب کاؤنٹر میں اس نے کیا کر دیا ایک کا اضافہ کیا تو کاؤنٹر کی ویلیو کتنی ہو گئی 12 ہو گئی اب 12 برابر ہے 11 کے صحیح ہے غلط ہے غلط ہے لہٰذا یہ وائل کے بلاغ سے باہر نکر آئے گا کونسی لینگ چل جائے گی لینگ نمبر 16 تو یہ وہی لینگ کتنی دفعہ چلی ایک دفعہ چلی کر کے دیکھتے ہیں لینگ کتی دفعہ چلی یہ دفعہ چلی اس کے بعد یہ وائل کے بلاغ سے باہر نکر آئے لینگ نمبر 16 پہ اور 16 پہ آکے ہی اس کاؤنٹر نے اس کی ویلیو کیا کر دی تھی ایک کا اضافہ کر کے کیا کر دیا 12 کر دی دیکھتا کہ کیا پرینٹ ہو رہا ہے یہ سمجھ لگی یہ وہی پچھلی بات ہی میں نے دھورائی ہے کہ وائل کے بلاغ میں ہمارا جاوہ کا پروگرام اس ہو کر جائے گا جب یہ کنڈیشن کیا ہو جائے گی اب یہ کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ دیکھ کے بتائیں ہیتنے ہیسے کو دیکھ کے بتائیں کنڈیشن ٹرو ہے فالس ہے کیونکہ کانٹر کی ویلیو کتنی ہے یہاں پہ بھی کیا ہے برابر ہے کس کے تو کنڈیشن ٹرو ہوئی نہ ہوئی اور اگر میں اس کو یوں کر دوں 12 کر دوں یہ لیں اب کیا ہوگی فالس اب یہ لائن چلے گی اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر کنڈیشن فالس ہو جائے کنڈیشن کیا ہو جائے فالس تو کمز کم ایک دفعہ آپ کی یہ والی لائن لازمی چلے آپ کی یہ والی لائن اگر تو آپ دیکھیں یہاں پہ کنڈیشن اب میں اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ والی کنڈیشن ہماری فالس ہو گئی فالس ہو جانے کے بعد یہ والی لائن چلیی ہے my name is Adam نہیں چلی آپ کہتے ہیں کہ کنڈیشن فالس ہو بھی جائے کمز کم ایک دفعہ ہیں do while loop کونسی کونسی استعمال کریں گے do while ٹھیک ہو گیا اگر آپ کی condition فالس ہو جائے فالس ہونے کے بعد تو وہ تو while کے بلاغ کو چلے گئی نہیں آپ کہتے ہیں کم مز کم وہ کیا ہونا چاہیے ایک دفعہ لازمی چلنا چاہیے تو پھر ہم کونسی loop استعمال کریں گے do while loop اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ آپ نے do while loop کو کیسے استعمال کرنا ہے میں اسے ختم کرتا ہوں یہاں سے سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے لکھنے ہے do کیا لکھنے do لکھ لیا do لکھنے کے بعد ہم ایک بلاغ بنائیں گے بلاغ بھی بن گیا بلاغ بننے کے بعد میں یہاں پہ وہ لکھ دیتا ہوں my name is a do ٹھیک ہو گیا یہ ہے میں نے شروع میں do لکھا do کا میں نے کیا بنا دیا ایک بلاغ بنا دے اس بلاغ میں جو بھی لکھنا چاہیے آپ لکھنے کے بعد اب آپ do کے بلاغ سے باہر آ دیں باہر آگیا میں باہر آنے کے بعد یہاں پہ لکھیں while کیا لکھنے while while کے بعد parenthesis دے دیں ٹھیک ہے parenthesis میں ہم کیا دیتے ہیں condition condition ہماری کیا تھی counter equal to 11 کی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آخر پہ دے دیں سمیہ کالن تاکہ آپ کا جو یہ counter ہے یہ والی جو parenthesis کے بعد ہم اسے close کر دیں یہ لیں اب یہ والا بن گیا ہمارے سامنے یہ والا شروع میں نے کیا لکھا اب ہم نے یہاں پہ terminator نہیں لگا terminator جو آپ پھارا ہوگا اس do والے میں لگے گا میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ آنے کے بعد میں کرتا ہوں counter plus plus ٹھیک ہے یہ لیں جائے تو پہلے ہم نے اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے اپنے code کو رکھا ایسے ہی ہے نا اس کے بعد ہم نے while کا استعمال کی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اب دیکھیں counter کی value کیا ہے 12 ہے اور لہٰذا وہ یہاں line number 11 پہ آئے گا 11 پہ آنے کے بعد یہ line print کر دے گا ٹھیک ہے print کرنے کے بعد وہ کس پہ آئے گا counter پہ آئے گا counter پہ counter کی value بڑھا دے گا ایک اب کتنی ہے اس کے 12 اب کتنی ہو جائے گی 13 ہو گا 13 آنے کے بعد دوبارہ پھر یہاں پہ آئے گا while میں اب وہ دیکھیں کہ condition true ہے یا false ہے condition کیا ہے false ہے 13 برابرہ 11 کے صحیح غلط ہے غلط لہذا وہ یہاں سے باہر نکل آئے گا اور اس کو وہ کر دے گا غلط اب دیکھیں یہاں پہ کم اب یہ والی ابھی condition match کر رہی ہے یہ والی اور یہ والی condition match نہیں کر رہی فالس ہو رہی ہے نا اس کے بواجود ایک دفعہ یہ line لازمی چلے گی ٹھیک ہے اب ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں my name is ایک دفعہ چل گئی line ایک دفعہ چلنے کے بعد وہ یہاں پہ آیا ہے counter نے اس کو کتنا کر دیا 14 کر دیا اور یہاں پہ جب وہ آیا تو اس نے کہا بھی counter تو برابر ہے جو 11 کے لہذا اس نے لوگ کو terminate کر دیا اور آگے نکل گیا سمجھے لگی اب ہم مجھے سوچ کے بتلائیں کہ آگر میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 10 کتنی دفعہ چلنی چاہیے لوگ ایک دفعہ چلے گی ٹھیک ہے دو دفعہ چلے گی ٹھیک ہے اور جی بارہ کتنی دفعہ دو دفعہ counter کی value کتنی ہے true ہو یا false ہو ایک دفعہ تو یہ چلنا ہی چلنا ہے نا ایک دفعہ یہ آپ سمجھیں کہ یہ چل گیا ہماری یہ والی line اس کے بعد counter میں اس نے کیا کر دیا ایک کا یہاں پہ کیا آگیا 11 آگیا 11 کے بعد وہ یہاں پہ نیچے آیا اس نے دیکھا ایک بھی counter برابر 11 کے صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے نا صحیح ہونے کے بعد دوبارہ وہ اس line کو print کر دے گا صحیح ہے کتنی دفعہ print ہو گئی دو دفعہ counter میں ایک کا اضافہ ہوا تو یہاں پہ counter کتنا ہو گیا 12 ہو گیا دوبارہ یہاں پہ وہ دیکھے کہ counter برابر ہے کس کے 11 کے 12 برابر ہے 11 کے صحیح ہے یہ غلط ہے غلط لہذا وہ باہر نکل آیا گا تو یہ line کتنی دفعہ چلنی چاہیے دو دفعہ چلنی کس صورت میں جب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے دس ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے دس ہی تھا نا پہلے اب کر کے دیکھتے ہیں کہ my name is adam کتنی دفعہ print ہو رہا ہے کتنی دفعہ print ہوا پہلی دفعہ دوسری دفعہ اور loop end ہو گئی تو while loop اور do while loop میں فرق کیا ہوا while loop نے اس وقت چلنا ہے کہ جب آپ کی condition کیا ہوگی true ہوگی اگر true نہیں ہوگی تو while loop نہیں چلے گی do while loop نے کیا کرنا ہے کہ do while loop نے ایک دفعہ تو لازمی چلنا ہے چاہیے آپ کی condition true ہو یہ آپ کی condition فاضح ایک دفعہ اس نے ضرور چلنا ہے ایک دفعہ چلنے کے بعد پھر وہ نیچے جا کے دیکھے گی کہ اگلی دفعہ میں نے چلنا ہے یا نہیں چلنا اگر یہ true ہوگی تو اگلی دفعہ چلے گی یہ false ہوگی تو اگلی دفعہ نہیں چلے گی لیکن ایک دفعہ کم بس کم ایک دفعہ لازمی چلے گی اور جو while loop ہوتی ہے اس نے اس نے کب چلنا ہے ایک دفعہ بھی کب چلنا ہے اس نے جب condition کیا ہوگی true ہوگی یہاں تک کلیر ہے کہ آج کی کلاس ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں موسیقی